آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ راز بتائیں گے کہ آخر یہودی بچے ادنے ذہین کیوں ہوتے ہیں ویڈیو بہتی معلوماتی اور دلچسپ ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمان دیکھیں محترم ناظرین اسلام میں علم کی فضیلت و اہمیت تعلیم و تعقید جس انداز میں پائی جاتی ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی تعلیم و تربیت درس و تدریس تو کیا گویا اس دین برحق کا وہ حصہ ہے جسے کسی طور بھی الگ نہیں کیا جا سکتا کلام پاک کے نزول اور وحی کے آغاز کے وقت سب سے پہلا لفظ جو کہ پروردگار عالم نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا اور قرآن پاک کی آیتوں میں سب سے پہلی جو پانچ آیتیں نازل فرمائی گئی ہیں ان میں بھی قلم کی اہمیت اور علم کی عظمت ظاہر ہوتی ہے لیکن ہمارے مذہب کی ان سب تعلیمات کے باوجود ایسا کیا ہے کہ آج مسلمان علم کی اس دور میں پیچھے رہتے جا رہے ہیں اور وہ قومیں جو ناپسندیدہ ٹھہرائی گئی ہیں وہ آج ہر میدان میں آگے آگے ہیں ناظرین ایک ریپورٹ کے مطابق یہودی دنیا کے ستر فیصد بزنسز کو چلا رہے ہیں دنیا کی تمام بڑے فیصلوں پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا تقریباً یہودیوں کے قبضے میں ہیں اور دنیا کی ملٹائی نیشنل کمپنیاں بھی یہودیوں کی ملکیت ہیں یہودی ٹیکنالوجی اور سائنس کے علم پر بھی حاوی ہیں اور دنیا کی بڑی بڑی فلم انڈسٹریز، فود آئٹم، مشروبات اور میڈیسن انڈسٹریز کے مالک بھی وہ ہیں دنیا کے اکثر بڑے برینڈز بھی انہی کے ہیں یہاں تک کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی ان کے گھر کی چیز ہے ہر تعلیمی میدان کا ان کو چیمپین کہا جاتا ہے اب تک کوئی ایک سو اسی سے زائد نوبل پرائزز وہ جیت چکے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں پورے عالم اسلام کے حصے صرف دو یا تین نوبل پرائزز ہی آسکے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں یہودیوں کی بالا دستی کیوں قائم ہے اور یہ لوگ دنیا کی ہر فیلڈ میں کامیاب کیسے ہوتے ہیں بہترم ناظرین ذرا غور کیجے دنیا میں اسرائیل کی کل آبادی ویکی پیڈیا کے مطابق تین کروڑ سے بھی کم ہے جس کا تناسب دنیا کی آبادی سے ایک فیصد سے بھی کم بنتا ہے جبکہ یہودیوں کے مسکن اسرائیل کا کل رقبہ بیس ہزار دو سو ستر مربع کلومیٹر ہے جبکہ پاکستان کے ظلہ چاغی کے رقبے کے لحاظ سے آدھے سے بھی کم بنتا ہے جبکہ پاکستان کا ظلہ چاغی کا کل رقبہ چوالیس ہزار سات سو مربع کلومیٹر ہے اتنا کم ایریا رکھنے اتنی کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی وہ دنیا کی بڑی بڑی تہذیبوں کو اپنی مٹھی میں دبا کر رکھے ہوئے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ لوگ کوئی ایکسٹر جینئس ہیں؟ کہ کوئی بھی ذہین قوم ان کے ہمپلہ نہیں ہو سکتی اور کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ پھر وہ دنیا کی عام انسانوں کی طرح ہے لیکن ان میں کسی خاص قسم کی تعلیم و تربیت کا رجحان پایا جاتا ہے جس سے وہ اپنی کامیابی کو یقینی بناتے ہیں ناظرین یہودی اپنے آپ کو خدا کے منتخب بندے کہتے ہیں اور اسی نام کی ایک کتاب کو دو ہزار سترہ میں نیشنل جیوش بک ایوارڈ بھی ملا ہے جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہودی اللہ کے خاص انام یافتہ لوگ ہیں لیکن قرآن پاک کی روح سے اللہ کے یہاں ذات پاد اور رنگ نسل کی کوئی اہمیت نہیں بلکہ اللہ کے یہاں تو صرف ایمان اور تقوی کی اہمیت ہے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد ہے بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ معزز وہ شخص ہے جو اس سے زیادہ ڈردنے والا ہو بہترم ناظرین جو سوال ہم نے اٹھایا بلکل یہی سوال امریکہ کے ڈاکٹر سٹیفن کارلیون کے ذہن میں بھی پیدا ہوا ڈاکٹر سٹیفن نے سن انیس سو اسی کے دہائی میں تین سال اسرائیل میں گزار کر اس بات کی ریسرچ کی کہ آخر یہودیوں کی کامیابی کا راز کیا ہے کہ ان کی یہ صلاحیت فطری ہے یا پھر اپنی کوشش و محنت سے یہ صلاحیت حاصل کرتے ہیں ڈاکٹر سٹیفن نے اس موضوع پر ایک ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے جو کہ ساؤت ایشین پلس نامی ایک جنرل میں پبلش ہوا اس ریسرچ پیپر میں تفصیل سے اس موضوع پر لکھا جس میں رائٹر نے یہ واضح کیا ہے کہ یہودیوں کی یہ صلاحیت گاڈ گفٹٹ یا فطری صلاحیت نہیں ہے بلکہ یہودی بچے بھی عام بچوں ہی کی طرح صلاحیت لے کر دنیا میں پیدا ہوتے ہیں لیکن یہودی والدین اپنے بچوں کی میاری تعلیم و تربیت اور کوششوں سے اپنی اور اپنی نسل کی کامیابی کو اس طرح حاصل کرتے ہیں جس طرح فیکٹری سے کوئی پروڈکٹ اپنی مرضی سے بنا کر نکالا جاتا ہے ڈاکٹر سٹیفن یہودیوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے لائف سٹائل کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہودی معاشرے میں بچے کی تربیت کی شروعات اس وقت سے کی جاتی ہے جب کوئی عورت امید سے ہوتی ہے جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس عورت کے غصہ آرام اور ذہنی آسودگی کا پورا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ عورت کے پیٹ میں بچے کا ارتقاء ذہین، جینئس اور جذباتی طور پر انتہائی متوازن ہوگا یہودی تعلیم و تربیت کی خاص بات یہ ہے کہ وہ صرف بچے کی پیدائش کے خواہن نہیں ہوتے بلکہ ایسے بچے کی پیدائش کے خواہن ہوتے ہیں جو ذہین ہو جینئس ہو اور لیڈرشپ صلاحیتوں کا حامل ہو چنانچہ حاملہ عورتوں کی غزام دودھ بادام، مچھلی، انڈے، مغزیات وغیرہ ذہن کو طاقت دینے والی چیزیں روزانہ کی بنیاد پر لازمان شامل کی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ حاملہ ماں کو روزانہ کی بنیاد پر میت کی پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے کیونکہ ان کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کی ذہنی آسودگی بہترین غزہ، خوشکوار، ماحول اور میت جیسے مزامین میں مشغولیت کی وجہ سے بچے کی ذہانت بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسے میوزک کی پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے اور وہ بچے کی تربیت حمل ٹھہرنے کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں ڈاکٹر سٹیفن کا مزید کہنا ہے کہ یہودی ایجوکیشن سسٹم میں گریڈ سکس سے بچے کو بزنس میٹس کروائی جاتا ہے اور میٹرک کا سیٹیفیکیٹ اس وقت تک نہیں دیا جاتا جب تک کہ بچہ دس ہزار ڈالر کا ایک کامیان پروجیکٹ کر کے نہ لے آئے ان کے یہاں بچوں کو جاب ڈھوننے کا ذہن نہیں دیا جاتا بلکہ اپنا بزنس شروع کرنے کا رجحان دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہودی تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اکثر ملٹائی نیشنل کمپنیز اور دنیا کے ستر فیصد بزنس پر قابض ہیں دوستو نیو یورک شہر پر کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق نیو یورک شہر کو جرائم کا شہر مانا جاتا ہے کیونکہ ہر کمیونٹی کے افراد کسی نہ کسی جرم میں گرفتار ہوتے رہتے ہیں اور اسی شہر میں یہودیوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور ریپورٹ کے مطابق آج تک کسی یہودی بچے کو کسی جرم میں گرفتار نہیں کیا گیا اس کی وجہ یہی بتائی گئی ہے کہ یہودی اپنی اولاد کی تربیت پر بہت زور دیتے ہیں اور شام ڈھلنے کے ساتھ ہی ان کے بچے گھروں میں موجود ہوتے ہیں راتوں میں غیر ضروری گھومنا ان کے ہاں برا سمجھ جاتا ہے بہترم ناظرین یہودیوں کی اس طرز تعلیم کو سامنے رکھ کر اب ذرا سوچئے کہ ان میں سے اکثر باتیں تو اسلام کی خوبصورت تعلیمات میں سے ہیں مثلا اسلام نے بچے کی تربیت کو اچھے اور دیندار رشتے کی تلاش سے ہی شروع کرنے کو کہا ہے اور بعد کے مراحل میں بچے کی بہترین تعلیم و تربیت پر زور دیا گیا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی تعلیمات کو نظرانداز کر دیا اور اپنی اولاد کی جامع تعلیم و تربیت کو نہ صرف ترک کر دیا بلکہ اچھی تعلیم و تربیت کا احساس ہی مسلم امت سے ختم ہو گیا ہے ناظرین جب تک ہم اپنی گمشدہ مراس کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اس کی گمشدگی کی شدت کا احساس نہیں کرتے اور اپنی اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت بھرپور احساس کے ساتھ سنجیدگی سے نہیں کرتے تو اس وقت تک مسلمان دنیا میں مغلوب ہی رہیں گے لہٰذا ہمیں خود بھی اور معاشرتی سطح پر بھی اس احساس کو تازہ کرنا ہوگا اپنی اولاد کی بہترین علمی عملی اور پریکٹیکل تربیت کا شاندار آغاز کرنا ہوگا ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا واسطہ دنیا کی ذہین ترین اور چالاک ترین قوم یعنی قوم یہود سے ہے موجودہ امریکی حکومت پر زور اسی قوم کا ہے بلکہ یوں بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہودیوں کی امریکہ پر اجارہ داری ہے تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ نے جس کسی سے نفرت کی اس کو تباہ و برباد کیا نہ وہ اپنے سامنے کسی کو ٹھہرنے دیتا ہے اور نہ ہی اپنے سے زیادہ کسی کو ترقی آفتہ ہونے دینا چاہتا ہے ایسی شاطر قوم کے مدد مقابل آنے اور شانہ بشانہ لڑنے کے لیے ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کی بنیاد مضبوط کرنا ہوگی جو کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں اور ہدایت پر چل کر ہی ممکن ہے اللہ ہم سب کو دین محمد پر چلنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین اسی دعا پر ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کومنٹ کر کے اپنی آرہ سے بھی آگاہ کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ